جی ٹوئنٹی سامیلن کا دوسرا دن ہے سبھی ڈیلیگیٹس نے چائے باغانوں کا دورہ کیا اس دوران جی ٹوئنٹی سامیلن کے ڈیلیگیٹس نے کانگڑا میں تیار ہونے والے چائے کو توڑنے کا نبھا بھی لیا اور آٹھ پرکار کی کانگڑا چائے کی جانکار یعنی نیمانوں کو یہاں کانگڑا کی سپیشل ٹی اولنگ چائے بھیٹ کی گئی اس کے ساتھ ہی ڈیلیگیٹس کانگڑا سنگڑا حالے کا بھی بھرمان کرنے والے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت نظارہ ہے جب ٹی گارڈن میں جو ڈیلیگیٹس آئے تھے آج وہ ترمشالہ بھرمان کے دوران وہ ٹی گارڈن پہنچے وہاں پر انہوں نے چائے کی پتیوں کو توڑنے کا اپنا ایک تجربہ جو ہے وہ دیکھا کس طرح سے چائے کی پتیوں وہاں توڑی جاتی کیسے کلٹ کیا جاتا ہے پھر کیسے انہوں نے فیکٹری میں لیا کر پروسس کیا جاتا ہے ان تمام چیزوں کا انہوں نے خود سے مشاہدہ کیا انہوں نے دیکھا ایکسپیلینس کیا اور یہ جو ہیمارچل کی لوگ ساسکرتی ہے وہاں کا کلچر ہے اس کا انہوں نے بہت قریب سے نظارہ کیا ہے تو جی ٹوئنٹی ساملنگ کے تحت جو کئی ودیشوں کی پرتلیتی ہندوستان آئے ہوئے ہیں جی ٹوئنٹی کا ساملنگ ہیمارچل کے دھرم شالہ میں ہو رہا تھا اور آج اس ساملنگ کا دوسرا دن ہے اور اس خبر پر زیادہ جانگرہ کے لئے ہمارے ساتھ جون چکے ہیں وچیتر ہمارے سبادہ تھا وچیتر جو چطر ہم دیکھ پا رہے ہیں وہ بڑا ہے منموک ہے ٹی گارڈن میں جو ڈیلیگیٹس آئے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں وہ خوب انجوائے کر رہے ہیں پتیوں کو دیکھ رہے ہیں نہا رہے ہیں میں چاہوں گا آپ ہمیں اس پارے مہر زیادہ جانکاری دیں کہ ان کا بھرمن آج اور کہاں کہاں کا ہونے والا ہے دیکھیں ریشال نیچے طور پر جب یہ ڈیلیگیٹس خاص طور پر جو ہے وہ چائے کی باغوں میں گئے تو وہاں جا کر انہوں نے جو ہے وہ چائے کی پتیوں کو چھنا اور کافی دیر تک وہاں پر رکے رہے پوکر وغیرہ انہوں نے کھچوائے اور بہت ساری یادیں جو وہ اپنے دل و دماغ میں انہوں نے بسائی اور جیسے تصویروں کے مارفت بھی وہ ان یادوں کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ جو پارچید ہماری ان کے ساتھ ہوئی ہیں بہت خوش نظر آ رہے ہیں بہت سے ڈیلیگیٹس تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی سردنی جو ہے ہم نے اپنے شیطوں میں یعنی یہاں سے بھی وہ تعلق کرتے تھے وہاں اس طرح سے آبوحوا نہیں ہے اس طرح کا پتاوان نہیں ہے اور خاص طرح پر کیونکہ جی ٹونٹی کی میٹنگ ایسی جگہ پر ہوئی ہے جس کا مقصد ہی جو ہے وہ گرین اینرزی پرویوز کرنا ہے اس کی انویویشن کرنا ہے اور وہ سب وینیو دھرمشالہ جیسی جگہ پر ہو رہا ہے تو یہ آپ نے آپ میں بہت بڑی بات ہے بہت مہتبون بات ہے اور آج کیونکہ وہ دھرمشالہ کے الگلگ جگہوں پر ان کا سائسپاتہ جو ہے وہ رکھا گیا تھا اور چاہے کہ باغانوں کے بعد جو وہ تیزی میں گئے وہ لوگ وہاں پر انہوں نے چاہے کی پروسیسنگ دیکھی چاہے کی سسکیوں بھی لی اس کے بعد جو کلہ سنگرہلے میں وہ لوگ آئے جو کانگرہ کا کلہ سنگرہلہ ہے یہاں پر جو ہے وہ صدیوں پرانی جو یہاں نینسک کیسے مہان چطرکاروں کی جو چطرکلائیں جو ہیں یہاں پر تصویریں جو ہیں یہاں پر لڑائی گئی تھی کلہ سنگرہلے میں انہوں نے ان کو دیکھ کر وہ بہت بھوٹ ہوئے اور پروت ہوئے اور اس کے بعد جو ہے آبیترحال وہ تو آپ جہاں ان کے رہنے کے لیے جگہ چلیت کی گئی ہے جس خوٹیل میں تھی وہاں باپسی ہوئی ہے اب ان کا وہاں پر لنچ ہوگا اس کے بعد اگر وہ چاہیں گے تو وہ ایس پیسٹی جو پیگر سٹیریم ہے وہاں بھی وہ جا سکتے ہیں اس کے لئے وہ جہاں پتن کرنا چاہیں گے وہاں ان کو لے جائے جائے گا اور آج ہی کے دن جو ہے وہ یہ صرف پورے دھنسالہ برحمان کے لیے ان کے لیے رکھا گیا ہے اور بہت سے دیلیگیٹ جو ہیں وہ آج واپسی بھی کریں گے اور بہت کچھ دیلیگیٹ جو ہیں وہ کل جانے والے ہیں بہت شکریہ آپ کا بچیتر اس جانگاری کے لیے تو آج جس طرح کا یہ برحمان ہو رہا ہے اور جیسے آگے اور ابھی کچھ کائرکم جو صاحبی بتایا آپ اچھی طرح نے بلکل ایک بہت ہی اچھی جو ہے اچھا بنموحک یہ تصویر اور آپ داہرے کی چائے کی پروسسنگ کو اتنے قریب سنو رہے دیکھا ہے تو اس میں ہمارچل کا بھی جو اپنا ایک چائے ہمارچل کے چائے کو آج جی ٹیک بھی ملا ہوا ہے تو ایسے میں امید کرنے شاہیے کہ یہ ہمارچل کے لیے ہر حال میں بہت ہی بہتر ہوگا